حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں ساری لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو تیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑ دے اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ گر رہے ہیں اپنے گھر چارج بجائے چلنے ہوئے کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت دیتا ہے اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ ہے جب برائی پنپتی ہے برائی کی نشو نمہ ہوتی ہے کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے